بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ٹائمنگ رکھی گئی ہے کیا سٹوڈنٹ کو اس کے لیے خود پنجاب یونیورسی کو میل کرنی پڑے گی یا پنجاب یونیورسی میل کرے گی اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا مکمل انفرمیشن آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی عزیز طلبہ و طلبہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کریں اور بیل نوٹیوکیشن پر کلک کر کے آل کون کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیوکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے عزیز طلبہ و طلبہ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ وہ پیپر جو ایٹین اگرس کو آٹو سلیبرس آیا تھا یعنی بی اے سی انگلیش کا پیپر تھا اور بی اے کا پیپر آ گیا تھا جس جس میں جو ہے فیفٹی ایم سی کیوز جو تھے وہ آٹو سلیبرس سے باقی پیپر جو ہے وہ ٹھیک تھا تو پنجاب یونیورسی نے فیصلہ کیا ہے وہ پیپر کمپلیٹ جو ہے دبارہ لیا جائے گا جس میں آپ کا سبجیکٹیو بھی ہوگا اور ابجیکٹیو بھی ہوگا اور 28 اگرس بروز جمعے کو یہ پیپر جو ہے وہ لیا جائے گا اس کے علاوہ وہ پیپر جو کینسل ہو گیا تھا گوگل میٹ ایرر کی وجہ سے جو کہ 20 اگرس کو کینسل ہوا تھا وہ بھی دبارہ لیا جائے گا اور اس کی ٹائمنگ بھی جو ہے 28 اگرس رکھی گیا ہے اور 28 اگرس کو اس کے دو گروپ جو ہے وہ بنائے گی ہیں ایک ساڑھے ایٹھ بجے آپ کا ایکزیم ہوگا اور دوسرا گروپ جو ہے وہ گیارہ بجے رکھا گیا ہے اب کس سٹورنٹ کا کس گروپ میں پیپر ہوگا یہ پنجاب پنجاب جنورسی آپ کو خود ایمیل کر کے بتا دے گی آپ کو کہیں پر بھی ایمیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت سے سٹورنٹ کو یہ ایمیل آج مل جائے گی کچھ سٹورنٹ کو یہ ایمیل جو ہے کل مل جائے گی اگر آپ کو کل تک یہ ایمیل نہ ملے تو آپ نے پنجاب جنورسی کنٹول ایگزیمینیشن سے کونٹیکٹ کرنا ہے یہ لیٹس اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس کے لئے وہ پیپر جو کسی ریزن کے وجہ سے کینسل ہو گئے تھے یا بل ریزرویشن ہے ابھی اس پر بھی فیصلہ بہت جل جو ہے آ جائے گا کیا پیپر وہ ٹریڈیشنل ہوں گے یا پھر دوبارہ اس کے پیپر بھی اسی طرح لیے جائیں گے لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا اگر جب بھی فیصلہ آئے گا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گا اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس سینل کو سسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر کے آل کون کر دیں تاکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تھانکیو سو اللہ حافظ